میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں اور تیس پیتیس سال کے براہراس ملاقاتوں مشاہدوں تجربوں متعلوں اور گفتگوں کی روشنی میں اس موقع مجمع میں بھی کہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں شرک اور کفر کی سنامی لانے والے دیشت گردوں کو بالکل یقین ہے کہ اسلام دین برحق ہے آپ کے مدفر نگر ذلے میں میں ایک ایسے شخص سے ملا ہوں آج میں بہت بڑی بات کہنے کی جرت اور جسارت کر رہا ہوں جس کے بارے میں مجھے کسی نے خبر دی کہ وہ سادو اور پنڈت نظر آتے ہیں اور ایک مندر میں پجاری کے حیثیت سے لوگ ان کو جانتے ہیں لیکن مندر کے نیچے تیخانے میں انہوں نے چھوٹی سی مفجد بنا رکھی ہے اور وہ وہاں چھپ کر نمازیں پڑھتے ہیں اظہار نہیں کر پا رہے ہیں جبکہ وہ پوری طرح اسلام میں داخل ہو چکے ہیں میں ایک دیوانا قسم کا انسان ہوں مجھ سے رہا نہیں گیا جب مجھے یہ بات معلوم ہے اور میں کس طرح پہنچا ہوں ان تک یہ بس میرا اللہ جانتا ہے اور میں نے ان سے تنہائی میں ملاقات کی اور میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا دورنگی ہے اوپر آپ مرتی بوجہ کر آتے ہیں اور نیچے جانواز پر آپ اللہ کے سلام نے سر جھکاتے ہیں پنڈت جی یہ کیا ہے کہاں بچہ میں بڑھا ہو گیا ہوں ہمت نہیں ہے گیان تو ہے جان تو گیا ہوں کہ یہی سچ ہے مگر باہر کہنے کی ہمت نہیں کرتا اس کے بعد کیا ہوا وہ لمبی کہانی ہے سناتے ہوئے تو میں نہیں ڈروں گا سنتے ہوئے آپ جل جائیں گے یعرفونہوں کما یعرفونہ ابناہوں قلال مجید ایک بات کہتا ہے کہ دیکھو یہ ان کے ارادے یہ ہیں جیسے میں نے ابھی کہا ان کے ارادے یہ ہیں لیکن کیا یہی مستقبل ہے کیا یہی ہوگا کہ آخری نتیجہ اس کشمکش کا یہی نکلے گا اللہ نے فرمایا واللہ ہم تم نور اللہ نے فرمایا یہ چراغ بجھانا چاہتے ہیں اور اللہ اس چراغ کی روشنی کو مکمل کر کے رہے گا وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ چاہے انکان کرنے والوں کو جتنا بھی برا لے میں حیران ہوں اس بات سے کہ ہمارے مدارس کے علماء ملک و مستقبل کے بارے میں وہ کیوں حیران ہیں ہماری یونسٹیوں کے پڑھے ہوئے دانشور اگر حضیان و پریشان ہوں تو بات سمجھ میں آتی ہے اپنے آپ کو امام الحند حضرت امام شاہ وریاللہ جہربی رحمت اللہ علیہ کی فکر اور علوم کے وارش سمجھنے والے کیوں پریشان ہیں مجھے واقعی اس پر حیرت ہیں اور آدمی اکابر علماء کے سامنے آپ سب کے سامنے اپنی یہ حیرت کو ایک طالبین کے حیثے سے پیش کرنا اپنا فرض سمجھتا ہے حضرت شاہ وریاللہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب تقسیماتِ الٰہیہ میں ایک باب باندھا ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے ایک باب باندھا ہے کہ ان قوموں کی تاریخ اس باب میں بیان کرنے کی شاہ صاحب نے کوشش کی جن قوموں کو ربوتِ محمدی سے ہدایت بھی ملی اور عزت اور اختیار بھی ملا اس میں سب سے پہلے آپ نے قریش کا ذکر کیا عربوں کا ذکر کیا کہ ان کو ہدایت بھی ملی اور ان کو خلافت اور اقتداز بھی ملا اس کے بارے تاریوں کا ذکر کیا میں بلک اور خلاصہ پیش کر رہا ہوں تاریوں کا ذکر کیا کہ تاری اتنے پڑے اسلام دشمن تھے مسلمانوں کے اتنے خونی دشمن تھے کہ خون کی ندیاں بہادی تھی تاریوں نے قتل عام کرتے تھے مسلمانوں کا دریائے دجل و فراد اس کے پانی کا رنگ لاد ہو گیا تھا مسلم شہینوں کے خون سے اور مسلمانوں پر حیبت خوف مایوسی اور دل کہ یہ کیفیت چھائی ہوئی تھی کہ ایک مسلمان مرد کو سڑک پر چلتا ہوا دیکھ کر ایک تاتاری عورت ایک مسلمان مرد سے کہتی تھی کہ یہیں کھڑے رنا ہٹنا مت ہلنا مت اور وہ مرد وہیں پر کھڑا ہو جاتا تھا بلکل در کے مارے سہما ہوا اور وہ تاتاری عورت اپنے گھر میں جاتی تھی چھوڑا لاتی تھی اور اس چھوڑے سے اس مسلمان کو زبا کرتی تھی کوئی چونی کر رہا ہو ابن الاسیر بہت بڑے معلق گزرے ہیں الکامل ان کی تاریخ کی کتاب ہے اور ابن الاسیر اس دور میں تھے جس دور میں تاتاریوں کا یہ خونیزی ہو رہی تھی ابن الاسیر نے لکھا ہے کاش میری مانے مجھے جنہ نہ ہوتا کاش میں نے اپنی آنکھوں سے وہ سب خونیز مظالم اور تڑکتے ہوئی لاشیں دیکھی نہ ہوتی وہ چشمدید گواں ہیں انہوں نے کسی کی روایت سے وہ تاریخ نہیں رکھی ہیں پھر کیا ہوا پھر اللہ نے عجیب اپنے دین کا موجزہ دکھایا کہ یہی تاتاری قوم اسلام لائی اور چھ سات سو سال تک اسلام کی حفاظت تاتاریوں ہی نہیں کی فقہان پیدا ہوئے محدثین پیدا ہوئے اصحاب سیر اور تراجم پیدا ہوئے محدثین پیدا ہوئے طاقتور بادشاہ اور حکمران انصاف پسند حکمران پیدا ہوئے اسی کو تو اقبال نے کہا تھا ہی عیاء یورش تاتار کے فسانے سے پاسباں مل گئے قعبے کو سنم خانے سے اس کے بعد جو بادشاہ صاحب نے رکھی ہے شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ اب آگے ذکر کیا ہے سرزمین ہندوستان کا اور عجیب عبادت لکھی ہے لکھا والذی اعتقد من صمیم قلبي اعتقادا جاذما انه اذا اتفق غلبة الهنود يا هندوست على غلبة على اقليم هندوستان غلبة تامة مستقرة وَجَبَ فِي حِکْمَةِ اللَّهِ تَعَالَىٰ اَنْ يُرْهِمَ ذُعْمَاءَهُمْ اَنْ يَتَّخِذُوا الْإِسْلَامَ لَهُمْ دِينًا حضر شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ جب کبھی اقليم ہندوستان پر ہندووں کا مکمل غلبة اور قبضة ہو جائے گا تو اس وقت اللہ کے منصوبے میں یہ لازم ہو جائے گا غور سے سنئے گئے یہ الفاظ وَجَبَ فِي حِکْمَةِ اللَّهِ تَعَالَىٰ وہ یہ نہیں کریں مجھے الہام ہوا وہ نہیں کریں کہ ملے خواب میں دیکھا وہ کہہ رہے اللہ کے منصوبے میں یہ لازم ہو جائے گا کہ اَنْ يُلْهِمَةُ عَمَاءَهُمْ کہ وہ اس ملک ہندوستان کے بہت سے قائدین اور لینڈروں کے دل میں یہ پہچانگ ڈال دیں گے کہ اسلام ہی ان کا اپنا دین تھا اور اسلام ہی ان کا اپنا دین ہے اور وہ اسلام لائیں یہ چمن معمور ہوگا لکمہ توحیف سے میں بہت صاف لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں کسی لاگ لپیٹ اور اشارے کی مجھے کوئی ضرورت محسوس نہیں مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مسلمان بے چین ہیں مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مسلمانوں کے دستوری حقوق مارے جا رہے ہیں یہ سو فیصد نواقفیت ہے میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں اس قابل احترام ادارے کے اس موقع جلسے میں کہ اس ملک کی جو اکثریت ہے غالب اکثریت تقریباً 75 سے 85 فیصد آبادی اس کے اندر اب شدید بے چینی کی لہریں دوڑ رہے ہیں ہم پر اور آپ پر ظلم اگر ہو رہا ہے تو وہ 70-80 سال سے ہو رہا ہے اور ان قوموں پر تو ہزاروں سال سے ظلم ہو رہا ہے ان میں بیداری نہیں تھی بیداری آتی ہے تعلیم سے آپ کے جلس کے عنوان ہے تعلیمی بیداری ان میں تعلیم نہیں تھی ان کو تعلیم ان پر حرام تھی کوئی دلک کوئی چمار کوئی پاسی کوئی سنار کوئی لوہار کوئی شنوالکاس کا انسان وہ قلم دبات ہاتھ میں نہیں لے سکتا تھا وہ کتاب ہاتھ میں نہیں لے سکتا تھا صاف صاف کتابوں میں منو سمرتی میں لکھا ہوا ہے میں صفہ نمبر بھی کوٹ کر سکتا ہوں صاف لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی چمار یا کوئی شودر اور شودر کے نیچے بیسوں پچاسوں ذاتیں آتی ہیں اگر کوئی شودر ویدانس کا ایک لفظ سن لے سن لے چھونی لے پڑھنی لے صرف کسی کو پڑھتا ہوا سن لے تو اس کے کان میں پگھنتا ہوا سیسا ڈالا جائے یہ شرعی حکم ہے ان کا اس وجہ سے ہزاروں سال تک پڑھنے لکھنے کے رواج ہمارے ملک کی اکثر آبادی میں نہیں تھا پڑھنے لکھنے کا اختیار صرف برامنوں کے تھا اور کوئی نہیں پڑھ سکتا تھا یا بنیاں حساب کتاب پڑھ سکتا تھا باقی کوئی نہیں پڑھ سکتا تھا کسان نہیں پڑھ سکتے مظلوب نہیں پڑھ سکتے چمار نہیں پڑھ سکتے غریب نہیں پڑھ سکتے سوالی نہیں پیدا ہوتا انہیں کچھ خبر نہیں اب تعلیم آم ہونے لگی انگریزوں کے آنے کے بعد کبھی کبھی شر سے خیر بھی پیدا ہوتا ہے انگریز جو آئے ہیں تو انگریزوں نے تعلیم کو عام کیا اور پھر سرکاری نوکریوں کو جوڑ دیا تعلیم سے اب کہاں کی منو سمرتی اور کہاں کا دھرم لوگوں نے پڑھنا شروع کیا اور جب پڑھنا شروع کیا تو آنکھیں کھلنی شروع ہوئیں پچھلے تیس چالیس سال کے اندر میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس ملک کے اس پسماندہ اکثریت میں جس کی آبادی اسی پچاسی فیزد ہے اس آبادی کی بہت بڑی تعداد اب اسکولوں اور کالجوں میں پڑھ رہی ہے وہ جب اس نے فیزکس پڑھی اس نے سائنس پڑھی اس نے علوم پڑھے تو اب اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ بھائی یہ جو پنڈی جی بتا رہے ہیں یہ گنگا جو نکلی ہے وہ فلا دیوتا کی جٹا سے نکلے وہ سائنس میں پڑھتا ہے کہ بھائی پانی جو برستہ ہے وہ جو سمندر ہے جب گرمی کا موسم آتا ہے تو پانی گرم ہوتا ہے وہ بھاب بنتا ہے وہ بھاب اوپر اٹھتی ہے ہوایں اس کو اوپر لے جاتی ہیں پچھ فاصلے پڑ جانے کے بعد وہ بادل ایک کثیف بادل کی شکل بن جاتی ہے پھر یہ بادل ہوایں ادھر سے ادھر لے کر جاتی ہیں یہ بادل کسی پہاڑ سے ٹکراتے ہیں پہاڑ میں فاسفورس ہوتا ہے پہاڑ میں سلفر ہوتا ہے پہاڑ میں آئرن ہوتا ہے پہاڑ میں کیلشم ہوتا ہے یہ چیزیں اس بادل وہ جرب کرتا ہے پھر وہ ہوایں لاتی ہیں اور پہاڑ سے ٹکرا کر وہ بادل پھر پانی بن کر برستا ہے اس طرح یہی سمندر کا پانی نیچے سے اوپر اوپر سے نیچے نیچے سے اوپر اوپر سے نیچے آتا رہتا ہے جڈہ ظلفوں سے نکلنے پر نوجمان پڑھے لکھے لوگ وہ مزاک اُڑھانی لگی کیا بکواس جنانچہ آپ بیچے نہیں پھر جو ظلم جو ان کو بنیادی حقوق سے محروم کیا گیا شیکڑوں ہزاروں ساتھ چھوٹ چھات کا مسئلہ کہ وہ چھو نہیں سکتے وہ مندر میں جا نہیں سکتے ہمارے ملک کی موجودہ صدر جمہوریہ راشپتی مرموم ابھی چند دن پہلے ایک مندر میں گئی ہیں آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ کے گئے ہوئے منسٹر جو اونچی ذات کے تھے ان کو اندر مندر کے گرگرہ میں جانے دیا گیا لیکن راشپتی پیچھے کھڑی رہی وہ اندر نہیں جا سکتے ہیں تو یہ حالات کیا بتا رہے ہیں بیچینی جس طرح پھیل لئی ہے نفرتیں اس لیے پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور تعلیمی بیداری ہی اس کا حل ہے تعلیمی بیداری کا کیا مطلب میں بہت واضح کر دوں آپ کے ذہن میں تعلیمی بیداری کا مطلب کیا ہے یہ میں نہیں جانتا میں ضرور استفادہ کروں گا میرے ذہن میں تعلیمی بیداری کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن کو ایک زندہ کتاب کی حیثیت سے سمجھے ہوئے ہوں اور حالات حاضرہ کو بھی گہرائی سے سمجھے تاکہ آپ ہر بیماری کا نسخہ قرآن سے لے لیں تاکہ آپ ہر سوال کا جواب قرآن سے لے لیں اگر قرآن مجید ہمارے سینوں پر اتر جائے اگر قرآن مجید ایک زندہ کتاب کی حیثیت سے ہماری سمجھ میں آ جائے تو الٹی بات ہے لوگ موجودہ حالات کی وجہ سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھارت میں اسلام خطرے میں ہے اور آپ کا یہ کمزور طالبین بھائی خانِ کعبہ اور حجرِ اسود پر ہاتھ رکھ کے قسم کھا سکتا ہے بھارت میں مسلمانوں کا مستقبل تو خراب ہو سکتا ہے لیکن بھارت میں اسلام کا مستقبل بے حد روشن ہے مسلمان بے وفائی کرے گا مسلمان اپنے پیسوں کو شادیوں میں پھوکے گا لاکھوں کروروں روپے شادی میں دکھاوے کے لیے خرچ کرے گا شادی میں ڈانس اور میوزک بجائے گا شادی میں ڈی جے بجائے گا مسلمان مجیدوں کو ویران کرے گا مسلمان لڑکیوں کے پیچھے بھاگے گا مسلمان لڑکے لڑکیوں کے کارش کے گیٹ کے سامنے چھٹی انٹرنول کے وقت میں کھڑے رہیں گے اور سیڈیاں بجائیں گے تو مسلمان مارا جائے گا زلین ہوگا خان ہوگا لنچنگ ہوگی اس کو چھیر کے مارا جائے گا اس کو کھمبے میں بانگ کے مارا جائے گا اس سے شرک کے نعرے لگوائیں جائیں گے مسلمان کا مستقبل علق چیز ہے اسلام کا مستقبل علق چیز ہے تاتاری قوم نے مسلمانوں کو مارا تھا اسلام کو نہیں مار پائے اور بالاخر وہی قوم اسلام میں آگئی یہی یہی اور یہی اس ملک میں ہونے والا ہے میں زندہ رہا تو دنیا میں میرا گریبان پکڑ لیجئے گا چلا گیا تو قیامت میں میرا گریبان پکڑ لیجئے گا اگر ہندوستان میں یہ نہ ہوا